بریک کے بعد کارکرم میں ایک بار فٹ سے آپ کا سواگتیں چرچا کر رہے تھے وجہ ڈر رہا کہ بیان پر پتاب جی جس وشہ پر ہم چرچا کر رہے ہیں آخر انہوں نے کہا شیڑ سنت اور بعد میں کہا کلنک وہی والی بات ہے کہ کیا اب آنے والے ٹائم پر آپ کو لگتا ہے موڈی کے خلاف اس طرح کے اٹیک اور زیادہ ہو جائیں گے یہ ہمیں شاید صدقی کے صافتور پر جب ان کے اکبار میں نئی دنیا میں ساری خبر آتی ہے موڈی کو لے کر اب سارے کے سارے راجنیتے کے دل اور راجنیتہ ایک پرکار سے شنکت ہو گئے ہیں اور کسی طرح سے ان کو روگنی کی کوشش کر رہے ہیں کیا راجنیت اکلام بندی بھی ہو سکتی ہے موڈی کے خلاف ایک طرح سے بلکل ہو سکتی ہے آشش کیونکہ اس دیش میں ایک جب بھی بی جی پی یا بی جی پی کا کوئی نیتہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دھرن نرپیکشتہ وادی طاقتوں کا ایک سموئی کھٹا ہونا لگتا ہے جنہیں کہا جاتا ہے گیر سامپردائیک راجنیتک دل تو گیر سامپردائیک راجنیتک دلوں کی ایک اپنی راجنیتی ہے اور یہ راجنیتی کا ایک بڑا فیکٹر ہے کہ بھارت میں کیونکہ ایک مسلم ووٹ بینک نام کی ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کا فوبیا ایک بڑا بنا ہوا ہے اس لئے سارے کے سارے راجنیتک دل یدی کسی نیتہ کا ویرود کرتے ہیں بیجی بی کا ویرود کرتے ہیں یا نریند موڈی جیسے کیریکٹر کا ویرود کرتے ہیں تو وہ اسی بات کو لے کے کرتے ہیں ان کا نریند موڈی سے کوئی لنا دن نہیں مطابقہ آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ پچھلی بار جب گروزات میں چناب ہوئے نریند موڈی کو مسلم ویرودی بتایا جاتا تھا جو ووٹ پرتیشت وہ لے کر آئے اور جو ووٹ پرتیشت موڈی میں پول ہوئے اس میں بھی مسلم ووٹوں کو نریند موڈی آشش آشش ہوئی بات ہے کہ آپ کیا نیتیگت روپ سے کسی بھی پارٹی میں طاقت تو رہی نہیں کسی کے خلاف ہی ووٹ ملتے ہیں تو اب مسلم ووٹوں کو اکھٹا کرنے کے لیے ایک نریند موڈی جیسے کیریکٹر کو پیدا کرنا بڑا جروری ہو گیا ان ڈالوں کے لئے ایک بار میں آپ کو اس لیے روک رہا ہوں کہ اس ہماروں میں خود ویجا ڈرنہ نے اکھر بولا کیا تھا شب دو تک شب دو وہ ہم آپ کو سناتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ جو حلچہ جو ہوئی ہے یہاں پر یہ حلچہ کہ گجرات کا ایک ایسا شیر ہے جن کی جو دہاڑ ہیں یہ راج کی سنت ہے اور چوتھے سنت ہے جو آپ کے سامنے بھی بول دے ہیں تو دیکھا آپ نے انہوں نے جو کہا جو اس دن منچ پر انہوں نے بولے تھا وہ وہ شبد ہم نے آپ کو سنایا ہے پر طب جی کیا انہوں نے جیسے ہی بولا اس کاریکرم میں شیر کی بات انہوں نے کہی کیا بجھے تاری بھی بجھوانا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری تالیاں اس سمیں بجھے میں نے وہی کہاں کہ موڈی کو جو دیکھتا ہے کانگریس کا یا ان کا ویرودی نیتا تو ہپنوٹائز ہو جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ سامنے دکھائے دے رہا ہے کوئی شیر دکھائے دے رہا ہے تو ہپنوٹائز ہو جاتا ہے اور وہ ہپنوٹائز ہو کر وہ وہی بولنے لگتا ہے جو موڈی کے پکش میں ہوتا ہے کل ملا کر ان کو جب گیاں ہوتا ہے وہی ویراغے سے جب مکتی ہوتی ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کیا بول گئے اور موڈی نے کہہ بھی دیا وے شاید شاید اور کوئی راج دیتا ہوتا تو کانگریس کہی نہ کہی سوفٹ بھی رہتی لیکن جیسے ہی موڈی کا نام آتا ہے موڈی کے پکش کی بات آتی ہے کانگریس تھوڑا سا اور ہارڈ ہو جاتی ہے اس کا کیا کرن لگتا ہے اس کا ایک سیدھا سیدھا کرن لگتا ہے کہ ابھی میڈیا نے یا آم جانتہ نے بھلائی موڈی کو سیریس لینا شروع نہیں کیا ہو لیکن کانگریس کا اندرونی سروے کہہ رہا ہے کانگریس کے نیتر تو کہہ رہا ہے کہ موڈی بڑی تیجی سے اُبر رہے ہیں اور اس لئے موڈی کو روکا جائے موڈی کو روکا جائے جو ایک فو بیا جو بن گیا ہے کانگریس کے آلہ کمان پر نیتر تو پہ اور وہ موڈی فو بیا کے قرآن وہ بار بار موڈی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کانگریس پہ کہیں نہ کہیں ہاں بھی ہے موڈی فو بیا اور اسی فو بیا کے چلتے وجہ ڈرنا کو کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑا کانگریس سے نوٹس ان کو ملا اور بعد میں انہوں نے اصاف کیا اپنے شیر اور سنت کو اور انہوں نے کہا کہ کلنک میں نے بتایا تھا کلنک ہے دیکھیں آگے آنے والی راجنیتی دیکھئے کیا موڈ لے گی انہی وشیوں کو لے کر بڑی خبر میں آج اتنا ہی دیجئے پوری ٹیم کو اجازت نمشکر